بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈے بوائل کر کے 2-3 ڈی بل سپون آئل ایٹ کیا ہے اس میں اس کو اچھے سے ٹرائی کریں گے ہلڈی باورڈر ایٹ کر رہی ہے اس میں ہاف ٹی سپون اس سے کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے انڈوں کا بلکل ڈھابا سٹائل کے بنیں گے دیکھیں ان کے بھی بلکل یلو کلر کے انڈے ہوتے ہیں فرائی کیے ہوئے اس کو آپ ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگیں میرے چینل پہ جو نئے ہیں جلیلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں لیکن 3-5 منٹس ہم اس کو فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس کو سائیڈ میں رکھ لیں گے اچھے سے چلاتے جائیں تاکہ چاروں طرف سے انڈے اچھے سے سکھ جائیں گے ایک پین میں 3-4 کپ میں نے آئیل لیا ہے ون ٹی سپون زیرا ایڈ کریں گے تھوڑا سی اس کو فرائی کریں گے دو بڑے سائز کی پیاز بلکل فائن چاپ کی ہوئی ہے اس کو ایڈ کریں اس کو اچھے سے گولڈن براون کریں گے ایک ٹیبل سپون ادرک لیے بلکل فائن چاپ کر لیے اس کو ایڈ کریں گے ادرک کا ٹیز بہت مزی کا لگتا ہے اس کو آپ اسی طرح ایڈ کریں گے جو ادرک نہیں پسند کرتے ہیں تو وہ بیسٹ یوز کر لیں ورنہ اس کو آپ چاپ کی ہوئی ادرک ڈالیں پالک کے ساتھ بہت مزیگی لگتی ہے موسیق کر با دور موسیق کاری موسیقی 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 ملکل فائن چوب کر کے رکھتے ہیں اس کو ایڈ کر رہی ہوں میں ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ون ٹی بل سپون بسی لال مرچ ون ٹی سپون ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کی آئے اس کو اچھے سا تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تین ٹی مارٹر ہیں بڑے سائز کے اس کی میں نے پیوری بنا کے رکھئے آپ کے پاس چھوٹے ہو تو آپ زیادہ لے لیں اس کو اچھے سا فرائی کر لیں گے نمک ریٹ کر رہی ہوں اس کو چاٹ کا مسالہ ایک ٹی سپون اب یہ دیکھیں پالک میں نے چار سے پانچ منٹ بوائل کری تھی اور اس کے بعد تھنڈے پانی میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دی تھی پالک کو ہمیشہ تھنڈے پانی میں ڈالیں گیسی نہیں چھوڑے کرم پانی میں ورنہ اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو بلینڈ کر لی تھی دیکھیں کتنا زبردستا گرین کلر ہے بلکل جرا سا بھی کلر خراب نہیں ہوا ہے اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ پشک ہو جائے پالک کو ویسے بھی کہتے ہیں غزہ میں رکھنا چاہیے کیونکہ سپر فوڈ ہوتا ہے ورن ٹی سپون اس کے اندر میں نے گرم مسالہ ایٹ کیا ہے ورن ٹی سپون اس کے اندر کسوری میتھی ایٹ کیے بہت مزے کی لگتی ہے کسوری میتھی پالک کے ساتھ دیکھیں وہ آئی لانے لگا ہے اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے بلکل ٹی سپون اس کے اندر میں کریم یوز کر رہی ہوں کریم سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو اس کے ساتھ مکھن بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں صرف کریم یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہم نے انڈے تل کے رکھے تھے اس کا جو آئیل تھا وہ بھی میں نے اسی میں اتار لیا تھا تاکہ اس میں ساتھ میں ایٹ کر دوں گی اس سے دیکھیں کلر بھی اور خوبصورت ہو جاتا ہے ہلدی والا جو آئیل اس میں ایٹ ہوتا ہے اور بہت ہی بلکل ایک دم کلر چینج ہو جاتا ہے دیکھیں ہری مرچیں تھوڑی سی ایٹ کر رہی ہیں اس کے اندر دیکھیں ہمارا تیار ہے بلکل ڈابرس ٹرائل انڈا پالا ادرہ کو ہری مرچ سے میں نے گانش کیا اس کو بہت مزے کا لگتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں